اسلام علیکم جی اسی سمیہ عرور آئی hope you all are doing great ان میں سے کون سا سن بلوک آپ کی سکن کے لیے بیسٹ ہے اور میرا کون سا فیوریٹ ہے ان میں سے دو سے تین ہی میں آپ کو ریکمنٹ کروں گی جو آپ کی سکن کے اکورڈنگ بہت ہی بیسٹ رہیں گے بہت ہی افورڈیبل ہیں سبی کے سبی آپ کو مارٹیٹ میں ایزیلی مل جاتے ہیں اور میڈیکل سٹور پہ بھی اویلیبل ہیں اگر آپ کو کہیں سے نہیں ملتے تو دراز سے آپ پرچیز کر سکتے ہیں یہ سن بلوک ہم نہ ضروری ہی نہیں سمجھتے کہ سن بلوک اپلائی کرنا ضروری ہے یا نہیں ہم اس کو ایسے ہی کرتے رہتے ہیں اور جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے پھر ہمیں حساس ہوتا ہے کہ ہمیں صحیح ٹائم پہ سن بلوک اپلائی کرنا شروع کر دینا چاہیے خاص طور پر ٹینیجرز جن کے سکن کے اوپر ایکنی مارکس ہوتے ہیں پیمپلز ہوتے ہیں وہ نہیں لگا رہے ہوتے تو کچھ ٹائم کے بعد جب وہ ملازمہ بن جاتا ہے فریکلز بن جاتی ہیں تو پھر پتا چلتا ہے یہ سن بلوک تو بہت ضروری تھا یہ تو ہمیں کوئی اچھا سن بلوک ضرور لگانا چاہیے تھا تاکہ ہماری سکن کو پروٹیکشن ملتی یووی اے یووی بی ریز سے یعنی کہ یووی اے ریز آلٹرا وائلٹ ایجنگ یعنی ہماری سکن پری میچور ایجنگ کی طرف چلی جاتی ہے اتنی ایج نہیں ہوتی جتنی سکن سہگی ہو رہی ہوتی ہے اور یووی بی ریز ہوتی ہے آلٹرا وائلٹ برننگ یعنی سکن بہت زیادہ برننگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کی سکن بہت زیادہ خاص اور پہ چیکس پہ بہت زیادہ ریڈ ہوئی بھی ہوتی ہے اور اتنی زیادہ جب ریڈنس ہوتی ہے اور بہت لمبا عرصہ رہے تو ہدا ناستہ کینسر کی طرف سکن چلی جاتی ہے تو پروٹیکشن بہت زیادہ ضروری ہے اس کے لئے آپ کو بہت ہی اچھا سنسکرین اچھا سن بلوک اپلائی کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ نے ابھی تک کوئی بھی سن بلوک یا سنسکرین اپلائی نہیں کرے تو آپ کوئی اچھا سن بلوک اپلائی کرنا شروع کر دیں اس کے لئے آپ یوویل بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا یہ فور نائنٹی فائیو روپیز میں ازیلی آپ کو مارکٹ سے بھی مل جاتا ہے آن لائن بھی مل جاتا ہے نون گریسی ہے ہلکی کلکی ہوتی ہے سیٹنگ بھی ہو جاتی ہے ہر سن بلوک سے ہو جاتی ہے کہ اس کو اپلائی کرنے سے بہت زیادہ سیٹنگ ہو بلکل بھی نہیں ہوتی اور سکین بہت ہی بیبی سکین ہو جاتی ہے بہت سمووز کر دیتا ہے سکین کو اور آفٹر ٹو آرز آپ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے دوبارہ سے اور پورز کا بھی بلکل بھی کوئی ایشو نہیں ہوتا میری طرف سے ہنڈرڈ پرسٹ ریکمینڈڈ ہے ہر سکین ٹائپ کے لیے سوٹیبل ہے آپ کوئی بھی سکین ٹائپ ہے آپ یوویل سنسکرین اپلائی کر سکتے ہیں اچھا جی جو آج روکے کہ سن بلوک بہت زیادہ لوگ آفورڈیبل سن لوگ بہت زیادہ بائی کر لیتے ہیں اچھا یہ میں نے ڈیٹھ سال پہلے میں نے اپلائی کیا تھا خاص طور پر ونٹرز میں اس کا ریزرٹ بہت اچھا لگا تھا مجھے جب میں اس کو اپلائی کرتی تو ہر کوئی پوچھتا تھا تم نے اس موہ پہ کیا لگایا ہے بہت ہی گلو آرہا فیس کے اوپر تو مجھے کافی اچھا لگتا تھا لیکن یہ نا سکین پہ بہت زیادہ اپلائی کرنا پڑتا ہے آپ کو جتنی قانٹری میں اپلائی کرنا ہوتا ہے سن بلوک اتنی قانٹری میں اگر آپ اس کو اپلائی کرنے تو جلدی سے یہ سکین میں ابزورب نہیں ہوتا کچھ ٹائم کے بعد یہ کافی ٹائم لگتا ہے سکین میں ابزورب تو ہو جاتا ہے کافی فیس پہ گلو بھی آ جاتا ہے لیکن یہ پورز کو قوق کرتا ہے اس سے ایکنی کا ایشو ہو جاتا ہے تو بیسیکلی یہ ونٹرز میں ڈرائی سکین کے لیے سب سے زیادہ بیسٹ رہے گا آپ دیکھ رہے ہیں اگر یہ ہوتا ہوتا ہے اس کے اندر تو میں آپ کو دکھا دیتی کافی اس کی رنی ہوتی ہے کنسسٹنسی کچھ لوگ بائے کر لیتے ہیں سیم اسی طرح کی پیکنگ ہوتی ہے لیکن وہ کافی ٹھک ہوتا ہے وہ بلکل بھی اچھا سے فیس پہ بلینڈ نہیں ہوتا تو میں اس کو بلکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں گی ہارڈ رائی سکینگ والے آئیس کو ونٹرز میں یوز کر سکتے ہیں ان کے لیے ہنڈرڈ پرسنٹ ریکمینڈڈ پروڈکٹ ہے اگر ان کے فیس کے اوپر پورز کا بھی ایشو نہیں ہے یا ایکنی کا نہیں ہے تو وہ ہائیڈریشن کے لیے اچھی خاصی امانٹ میں اس کو اپلائی کریں تو ان کے فیس اچھا ہائیڈریٹ ہو جائے گا اور مسترائیزر کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اگر وہ رنی کنسسٹنسی میں یہ والا سن بلک لیتے ہیں کافی اگر تھک ہو تو وہ اچھے سے بلینڈ نہیں ہوتا اور آپ کے اگر سکینڈ رائی ہے تو وہ اور زیادہ آپ کی سکینڈ کو ڈرائی کر دے گا تو میری طرف سے یہ بالکل بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے سمرز میں بہت زیادہ سیٹنگ ہوتی ہے اور اتنی زیادہ سیٹنگ ہوتی ہے کہ یہ سارا اتر ہی جاتا ہے جتنا سکین کے اندر ابزورب ہوتا ہے وہ سارا ختم ہو جاتا ہے نکل جاتا ہے تو میری طرف سے بلکل بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے اچھا جی یہ ہے نیکسٹن یا نیکسٹن سن بلک ہے یہ بہت سارے لوگ اس کو پرچیز کر رہے تھے ہزاروں کی تعداد میں میں نے دیکھا تھا دراز پہ تو اس کی کونٹیٹی تھی 30 ایمل میں نے وہ بائے کرنا تھا اور وہ آوٹ آف سٹاک تھا یہ سٹاک میں تھا تو میں نے یہ والا ہی بائے کر لیا تھا یہ 225 ایمل ایس کے کونٹیٹی ہے اور میں نے بہت بڑی غلطی کی اس کو لے کے تو وہ میں نے کیوں کی آپ نے دو سے تین منت پہلے میری ویڈیو میں دیکھا ہوگا دراز شوپنگ ہال میں کہ میں نے اس ٹائم پہ اس کو بائے کیا تھا اور میں نے دو سے تین ویک ہی اس کو اپلائے کیا تھا اور جس طرح سے مجھے اس کے ریزلٹ دکھنے کو ملا ب Leg celebrating اچھئے آپ اپلائے کرنا ہوتا ہے اس کو آپ اچھئے کیونک میں اپلائے کرنا ہوتا ہوتا ہے بالکل میں Release اپلائے کرنا ہوتا ہے Sunblock اتنا سا اگر آپ اپلائے کرتے ہیں فل فیز کے اوپر تو یہ اچھے سے集راع ہو جاتا ہے اچھے سے اپلائے ہو جاتا ہے فل فیس کے اوپر اتنی سی کونٹیٹی میں اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے یہ آپ کو پروٹیکشن نہیں دیتا ہے آپ نے اچھی حاصلی جیسے سن بلوک اپلائی کرنے کا میتھڈ ہوتا ہے دو فنگر کے اکورڈنگ آپ نے اپنے کونٹیٹی لینا ہوتی ہے اور پھر آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے اور اگر آپ اتنی سا زیادہ کونٹیٹی میں اگر آپ اس کو اپلائی کر لیتے ہیں جیسے میں نے اس کو اپلائی کیا دو فنگر کے اکورڈنگ میں نے اپنے فل فیس کے اوپر اپلائی کیا تو بلکل بھی یہ ایبزورب نہیں ہوتا سکن کے اندر یہ اوپر اوپر ہی رہ جاتا ہے اور اگر آپ اس کو پنکھے کے نیچے ہیں تو اس کو ڈرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سکن کافی کھچی کھچی چیز ہی لگتی ہے اور سکن کے اوپر پیچز بن جاتے ہیں جیسے ہم فاؤنڈیشن اپلائی کرتے ہیں تو پیچز بن جاتے ہیں تو بہت بری لگ رہی ہوتے ہیں اسی طرح سے یہ سن بلوک آپ کی سکن کے اوپر پیچز بنا دیتا ہے جگہ جگہ پہ اور اس کو اگر آپ رگڑ کے اس کو صحیح طرح سے سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سارا اس جگہ سے اتر جاتا ہے اور اگر آپ کو آئیلی سکن ہے کچھ ٹائم کے بعد ظاہر ہے سوٹنگ بھی ہوتی ہے سمرز میں اور آپ کی سکن سے آئیل بھی آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ جگہ جگہ سے ہٹ جاتا ہے خاص طور پر نوز کے اراؤن ٹی زون ایریا اگر آپ کی سکن میری طرح کومبینیشن سکن ہے تو یہ وہاں سے اتر جاتا ہے باقی جہاں سکن نورمل ہے وہاں پہ یہ رہتا ہے باقی سکن پہ اتر جاتا ہے تو آپ کو آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو یہ اپلائی کرنا پڑتا ہے ری اپلائی کرنا پڑتا ہے ویسے تو کوئی بھی نورمل سنسکرین آپ کو اپلائی کرنا ہوتی ہے ہر دو گھنٹے کے بعد لیکن آدھے گھنٹے کے بعد یہ آپ کو دوبارہ سے اپلائی کرنا ہوگا اور اگر آپ کی سکن سینسٹیو ہے ہلکی پھلکی سینسٹیو ہے جیسے میری سکن ہے تو یہ بہت زیادہ ایچنگ کر دیتا ہے خاص طور پر آپ کی آئیز پر آئیز کے اراؤنڈ بہت زیادہ آپ کی سکن کو برن کر دیتا ہے ایون کی نشان بھی پڑھ جاتے ہیں تو میں یہ بلکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں گی ایک یہ ہے جی یو وی بین یہ مجھے ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا تھا اور ایس بی ایف سکسٹی ہے بہت ہی بہترین بہت عالی قسم کا یہ سن لک ہے میں کہوں گی اس کو ضرور پرچیز کیجئے گا ایک دفعہ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کی بھی پرائز بلکل یو ویل کی ہے فور نائیٹی فائی روپیز میں آ جاتا ہے تو اس کا ریزرٹ بھی بلکل اسی طرح سے ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ڈاکٹر کی رائٹنگ بھی ہے کہ آپ نے اس طرح سے اس کو یوز کرنا ہے اچھا یہ یوز کرنے کا فائدہ ہی ہوتا ہے اگر آپ کے سکن کے اوپر فریکلز ہیں پگمنٹیشن کا ہیشو ہے یا آپ کو ڈاک سپورٹس ہیں تو وہ بھی آپ کی ختم ہو جاتا ہے ایون کیا آپ کا سکن اگر بہت زیادہ ڈل ہو جاتی ہے تو یہ آپ کی سکن کے ڈلنس کو بھی ختم کرتا ہے اور آپ کی چھائیوں کو بھی کافی حد تک لائٹ کرتے یہ ختم بھی کر دیتا ہے میں نے خود دیکھی ہے کہ اس سے چھائیاں ختم بھی ہو جاتی ہیں تو کافی یہ بیسٹ سن بلوک ہے یو وی بین اور یو ویل بھی بہت اچھا ہے ان دونوں کا ریزرٹ ای تنک سیم ہی ہے لیکن یو وی بین آپ کی سکن کو کافی فیر بھی کر دیتا ہے تو اگر آپ یہ والا بائی کرنا چاہتے ہیں میری طرح سے بلکل بھی یہ دواز یوکے کا سن بلوک اور نیکسٹرن بلکل بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے یہ دونوں پروڈکٹ میری طرح سے ریکمینڈڈ ہیں یہ سن بلوک آپ ہنڈر پرسنٹ آپ بائی کر سکتے ہیں بہت اچھے ریزرٹس ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ٹیوری اللہ حافظ